بیڈ کے اوپر مریض نیچے بلیاں ریڈیالوجی وارڈ میں تالے سفائی کے ناکس انتظامات کوٹ خواجہ سائیڈ جیچنگ سپتال کا حال بے حال نگران وزیراعلا موسو نقفی صورتحال پر برہا ایمرجنسی میں مریضوں کا رش ڈاکٹرز اور عملہ ڈیوٹی پر نہیں ملتا درد کا ٹیکہ لگا کر واپس بھیج دیتے ہیں مکمل علاج نہیں ہو رہا رات کی شفٹ میں بھی کوئی کنسلٹنٹ نہیں ملتا مریضوں اور لوائکین نے شکایات کیم بار لگا دیئے نگران وزیراعلا نے ڈاکٹرز کا ڈیوٹی روستر اور حاضری ریجسٹر چیک کیا سیکیٹری صحت کو فون ایم ایس کی فوری تبدیلی کا حکم حسپتال کی اپکریڈیشن کا جائزہ لیا نگران وزیراعلا کا لیبرٹی اور میو ہسپتال میں خدمت مراکس کا دورہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں سے مسائل پوچھے شہریوں کی ٹیسٹ میں انتاخیل کی شکایات ٹیسٹ میں تین سے چار گھنٹے کیوں لگ رہے ہیں وزیراعلا کا انچار سے اس دفصار میو ہسپتال میں پولیس خدمت مراکس برکتارے موسن نکوی کا کاؤنٹرز پر عملے کی تعداد بڑھانے کا حکم موسن سپیڈ کی فل سپیڈ سرمایہ کاروں کے لیے ورک رفتار ون وینڈو آپریشن بیس سرکاری اداروں کی خدمات ایک چھت تلے دستیاب مہینوں کا کام دنوں میں ہوگا وزیراعلا موسن نکوی کا تاریخ ساز اقدام الفلا برننگ میں فسیلیٹیشن سینٹر کھل گیا ایل ڈی اے ٹیپا واسا اور دیگر محکمے خدمات پر اپراہم کریں گے موسن نکوی کہتے ہیں کہ کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کو تحفظ دیں گے ٹیچنگ ہسپتالوں کی بوسیدہ اور نکارہ تیبی آلات بدلنے کا مقصوبہ آپریشن تھیٹر کا سامان اپگریڈ ہوگا علاج موالجے کی سہولیات پر ایک ارب روپے خرچ ہوں گے پنجابی نرسز کی آسامیہ دکھنا کرنے کا فیصلہ مہکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر نے سمری وزیراعلا کو ارسال کر دی سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں وائیڈ یہ کی ہڑتال اوپیڈیز آج روز سے مکمل بند علاج موالجہ تاتل کا شکار مریضوں کو مشکلات کا سامنا ینگ ڈاکٹرز کا مطالبات کی منظوری تک اوپیڈی بند رکھنے کا اعلان چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈنگی کے سینتیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے بخار میں مبتلا ایک سو گیارہ مریض ہسپتالوں میں زیرے علاج مصروں کی افزائش جاری مزید بارہ مقامات سے لاروہ تک جا جا شرعہ خوانگی میں اضافے کے لیے بس موبائل لائبریری بنانے کا منصوبہ لٹک گیا فنج کے عدم دستیابی کے باعث منصوبہ تحال کاغذوں تک ہی محدود 18 سال گزرنے کے باوجود بسیں نہ خریدی جا سکیں سابق دور میں 20 کروڑ پانچ بسوں کے لیے دیئے جاری تھے میٹرک اور انٹر کا امتحان دینے والے طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا بورٹ کے تحت امتحانات کا 25% حصہ تصوراتی دینا ہوگا سالانہ امتحان شروع ہونے میں صرف تین ماہ باقی رہ کے ایک چتھائی پیپر آؤٹ آف کوس ہونے کے باوجود اتحار موڈل پیپرز ہی چاری نہ کیے جا سکیں دسمبر انتحانات کے لیے یونیفائیڈ ڈیٹ چیٹ جاری پنجاب بھر کے 48,000 سرکاری سکولوں میں بھیک وقت انتحان دیا جائے گا آغاز 7 دسمبر سے ہوگا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق پیک تمام سکولوں کو سوالیا پیپرز پراہم کرے گا گھرے لوں سارفین کے لیے سوئی گیس کمپنی کا ریلیف گیس پراہمی کا وقت تین گھنٹے بڑھا دیا گیا ناشتے کے اوقات میں صبح 5.5 سے 9 بجے تک گیس ملے گی دوپہر کو 12 سے 8 آئی اور شام کو 4.5 سے 9 بجے تک چلے جنے گی گھروں کے باہر گھاڑی دھونے پر 10 آزار جرمانہ کمشل سطح پر پانی ضائع کرنے والوں کو 20 آزار جرمانہ ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا دھوان چھوڑنے والی فیکٹیوں کو بھی 10 لاکھ روپے جرمانے کا حکم جسرک شاہد کریم نے انصداد اسمو کیس کی سماعت کی دیجی محولیات سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے سماعت آٹھ دیسمبر تک مکہ نو مائی کے واقعات اہم قیدار سنم جاوید کے لیے مزید مشکلات سنم جاوید کی نظر بندی کے احکامات میں 30 روز کی توسیق ڈی سی لاہور آفیا حیدر نے احکامات جاری کے ہائی کورٹ میں سنم جاوید کی توہینیں عدالت کی درخواست پر سماعت کل ہوگی ادھر مسلمنک نونکو آفیس جلانے کا کیس جاسمن راشد اور عمر شیمہ کے جیڈیشل ریمان نے 8 روز کی توسیق جناہ ہاؤس حملہ کیس کے 145 ملزمان کی بدس گرفتاری درخواست زمانت پر سماعت 11 دسمبر تک ملتگی کمیشنر لاہور کی زیر صدارت چیفک کی روانی بہتر بنانے کے بارے میں اجلاس اہم پوائنٹس پر چیفک روانی بہتری کے لیے ڈیزائنز کو فائنل کیا جائے گا پانچ اہم پوائنٹس پر چیپا کی فرضی مشکی ریپورٹ کی روشنی میں امپرووڈ ڈیزائن کا ترجیہ کیا گیا نشتہ چوک پہ روز پر روڈ عبدالحق روڈ کھوکا چوک پر فرضی مارشک نیپ بزنس کمیونٹی کی محافظ ہوگی ہمیں چور کو پکڑنا ہے پورے محلے کو تنگ نہیں کرنا چیرمن نیپ کا ہاؤسنگ سکیموں کے لیے نئی پولیسی لانے کا اعلان کہا ہر دس میں سے سات لوگ ہاؤسنگ سکیموں کے فراڈ کا شکار ہیں چیرمن نیپ نظیر احمد نے ایڈن متاثری میں دو ارب اٹھائیس پیروڈ کے چرد تقسیم کیے مصرم لگنون کے پارلیمانی بورڈ کا دوسرا اجلاس میاں نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کی شرکت قومی اور صبائی اسمبلیوں کے سو سے زائد امیدواروں کے انٹرویو رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ آج ایک سو بائیس امیدواروں کے انٹرویو کیے مزید دو دن انٹرویو ہوں گے لاہور میں سیاست کے دو بڑوں کے ملاقات میاں نواز شریف اور مولانا فضل رحمان کی موڈل ڈاؤن میں بیٹھت ملکی سیاستی صورتحال اور آئندہ کی حکمتیں عملی پر تبادہ خیال کیا گیا سیٹ ایڈجسمنٹ پر بھی بات چیت ہوئی مریم نواز اسحاق دار احسن اقبال فوجہ ساتھ رفیق بھی موجود تھے مزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کی زیرے صدارت اجلاس بین ہائیبریڈ چارے کی کاشت اور فراہمی کا جائزہ لیا گیا سبائی وزید نے کہا کہ فرنس کی فراہمی میں ہائل تمام رکاوچوں کو دور کیا جائے گا ابھی تک جتنا بھی چارہ کاشت کیا گیا اس کا مکمل ریکارڈ پیش کرے مزیر مہمہ اوقاف بیرسٹر سید اسفر علی ناصر بھی موجود پنجاب کے ایم آئی سی ایس اقدامات پر وادرہ خیال کیا گیا وقت نے پاکستان میں سر انجام دی جانے والی تیوی اور تعلیمی خدمات کی تفصیل سے آگاہ کیا ایڈیشنل سیشن جڈیز کے سنفی امتیاز اور تشدد سے متعلق چار روزہ تربیتی کورس کا آغاز چھبیس ایڈیشنل سیشن جڈیز کے عزاز میں افتتاہی تقریب قائم اقام دیڈی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی اشتر ابباس کی خصوصی شرکت افتتاہی تقریب سے خطاب بھی کیا لاہور ڈسٹرک باہر کے انتخابات زابطہ اخلاف کی خلاف ورزی پر دس ہزار سے ایک لاکھ تک جرمانہ آئیت چیئرمن الیکشن بوٹ نے وقلا کے خلاف پنجاب آر کونسل کو کاروائی کا خط لکھ دیا امیدواروں کو چوبیس گھنٹے کے اندر جرمانے کی رقم جمع کروانا ہوگی خصوصی افراد معاشرے کا ایک اہم حصہ خیال رکھنا سہولیات فراہم کرنا ہم سب کی ذیمہ داری ہے خصوصی افراد کے عالمی دن پر سوشل ویلفیر کمپلیکس ڈاؤنشپ میں تقریب ہوئی صبح وزی ڈاکٹر جاوید اکرم بھی شرک ہوئے لیبارڈ ریہیبلیٹیشن اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ نے دل با کو اندرون شہر کی سیر کروائی سابق ایم ایل نے شاہستہ پرویز ملک حوصلہ بڑھا رہی آئی ہینگچو پیرا اولیمپکس میں گولڈ میڈلیسٹ حیدر علی کی حوصلہ سائے ڈی سی لاہور نے دو لاکھ روپے انہام دیا میڈیکل ٹیچنگ کورس کے شروعہ میں سیٹیفکیٹ تقسیم یونیورسٹی آف ہیلٹ سائنسیز میں تقریب کا انکار مجموعی طور پر ستانمے میڈیکل ٹیچرز کو سیٹیفکیٹ دیئے گے وائس ٹرانکسلر یو ایچ ایس پروفیسر ایسٹر محید ڈارٹور پروفیسر نادیا نسین پروفیسر سارا غفور کی شرکت ریاضی پر دوسری عالمی کانفرنس تیرہ سو قومی اور بین الاقمامی محققین کے شرکت پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید پروفیسر ڈاکٹر احمد اتنان شرک ہوئے پروفیسر ڈاکٹر اصد میراج سمیر دیگر شخصیات کا اظہار خیال شرکہ میں سوینئرز بھی تقسی جیلانی پارک میں گلے داودک کی نمائش چیف سیکرٹی پنجاب زاہید اکتر زمان نے افتتاق کیا ڈی جی پی ایچ اے تاہیر بٹو کمیشتر محمد علی نندہوہ کے شرکت نمائش میں پینتیس ہزار سے زائد پودوں اور پھولوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا شہریوں کے لیے فوڈ کوٹ میوزک شو اور لیزر لائٹ شو کا بھی احتمام کیا گیا